گربت نے جسمانی عذاب بیچنے پر مجبور کر دیا پوٹ آباس میں ایک گردے والے مطوروں کی تعداد بڑھنے لگی گربت سے تنگ سات بچوں کے باپ نے گردہ فروخت کر ڈالا مجبور باپ نے اڑھائی لاکھ کے اویس گردہ فروخت کیا ملتان بہاولپور سمیت جنوب پنچاب میں گیس بہران لوڈ شیڈنگ کا دورانیاں بیس گھنٹے سے تجاوز کر گیا عوام پریشان خواتین کو امور خانہ داری میں مشکلات بچے ناسا کیے بغیر سکول جانے پر مجبور گیس کے کمپریشر سے کمرشل سارپین بھی سر پکڑ کر بیٹھ گئے متعدد علاقوں میں مکین سڑکوں پر نکل آئے شہریوں کا حکام سے لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کا مطالبہ برتی مہنگائی کے خلاص خانہ وال پریس کلپ کے باہر نوجوانوں کا احتجار قیمتیں کم کرنے کا مطالبہ آچا گھی دالے خریدنے کے لیے لمبی کتالیں لگی ہیں مظاہرین کا کہنا تھا ذریعی ملک ہونے کے باوجود کندم غائب ہے سرسا آٹا نایاب خیبر پکتوخان سے مہنگا آٹا بھی غائب کے پی سے سیکرو شہری بھکر آٹا لینے پہنچ گئے شہری کہتے ہیں سترہ سے اٹھارہ ہزار میں بوری مل رہی ہے انتظامی کی غفلت سے وہ بھی میرسے نہیں کہاں جائیں اور کیا کھائیں عوام کی دعائی ادھر سناوہ میں بھی آٹا بہران شدت اخیاء کر گیا سرکاری سیل پوائنٹس پر خریداروں کا رش شہریوں کو آٹے کی فراہمی کے لیے انتظامیہ کا اہم اقدام ملتاز میک پر فورڈے موبائل آٹا سیل پوائنٹس مطالب کرا دیا دی ایسٹی اومیر سرگی کے مطابق مختلف علاقوں میں دکشوں پر آٹا فروغ سیل پوائنٹس کی تعداد میں اضافہ کیا جائے گا بی آئی ایس پی کے تحت کورٹ چھٹا میں رکوم کی تقسیم شفافیت کے لیے انتظام یا مدھارک ٹریکٹر پروگرام علی محسن کا مختلف پوائنٹس کا دورہ اقدامات کا جائزہ لیا ہے رکوم وصولی کی رسید لازمی حاصل کریں روحی سے خصوصی گفتگو کے دوران علی محسن کی خواتین کو ہدایت دوسری جانے میاں والی سینٹر میں بنیادی سہولیات کا فکران رکوم وصولی کے لیے آنے والی خواتین موسمی تلکیاں جھیلنے پر مجھوز نسٹر میڈیکل یونیورسی ملتان کے طلبہ کے لیے اچھی خبر پندرہ کروڑ روپے کی لاغت سے پروفیسر مصطفیٰ کمال پاشا لیکچرز تھیٹرز کہتے تھا پروفیسر ڈاکٹر رانال تاف کہتے ہیں دو ہزار کے قریب طلبہ و طالبات کی کلاسس ہوں گی محکمہ ہائر ایڈوکیشن کمیشن میں مبجنہ صفائشی بھرتیوں کا انکشاف پرانی طریقوں میں درجہ چہارم کی بہتر حسامیات پور مند پسند افراد کو بھرتی کیا گیا جیپٹی کمیشنم زفر گرڈ کیپٹن ریٹائر سمی اللہ فاروق نے ریکارڈ تحریر میں لے لیا انٹی کریپشن کو مراستہ جاری بورے والا میں تھانا فتح شاہ پولیس کا نوخہ کارنامہ سات سالہ بچے کے خلاف موٹر سائیکل چوری کا مقدمہ درج کر دیا بچہ والد کے ہمراہ مقامی عدالت میں پیش ہوا جج بچے کو دیکھ کر متعلقہ پولیس پر برہم جیپیو ویہاری اور ایس ایچو تھانا فتح شاہ سلب پولیس جرائم پیشہ ناصر کو نکیل ڈالنے میں ناکام ملتان کی سبسیو فوٹ منڈی ڈاکوں کے نرگے میں پڑتی ہوئی وارداتیں خوف کی لہر برقرار تاجے ادم تحفظ کا شکار اعلیٰ حکام سے سیکیورٹی بڑھانے کا مطالبہ لاہور ہائی کورٹ ملتان بینچ میں زیرے تربیت 34 اے ایس پیز کا دورہ مختلف عدالتوں میں جاری سماعت کو دیکھا اے ایس پیز کو پرمینل جسٹس کے حوالے سے بریفنگ دی گئی سینئے ایڈیشنل ریجسٹوار لاہور ہائی کورٹ ملتان بینچ امجد علی شاہ نے اظہار خیال کیا سیاسی حلکوں میں حلچل تیز حکومت نے بڑی چال چل دی پی ٹی آئی کی پارلیمنٹ میں واپسی کے خواب چکنا چور مزید 35 ایم این ایس کے سیفے منظور لیا سے عبد المجید نیازی ویہاڑی سے تاہر اکبار ملسی سے اورمزیب خان بھی سیفہ منظور ہونے والوں میں شامل امران خان کی سیٹ آج ان کی قربان کر دی گئی عبد المجید نیازی کی گفتگو گاریوں کی ٹرانسفر بائیومیٹک تسٹیق میں رائت کا آج آخری رول موٹو برانچیز رات بارہ بچے تک کھلی رہیں گی ایڈیشنر ڈیریکٹر جنرل ایکسائز کا پنجاب انفرمیشن تکنالوجی بورٹ کو مراسلہ دو ماہ میں چالیس ہزار سے زائد گاریاں ہارڈشپ کیسز کے ذریعے ٹرانسفر ہوئی ملک میں عام انتخابات کی تیاریاں ماتحد عدلیہ کے پراہمی کے بعد الیکشن کمیشن آروز ڈی آروز سائینات کرے گا مذکورہ اقدام سے الیکشن کمیشن پر اٹھنے والے اعتراضات کم ہوں گے ملتان کے وقلہ نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو تسلی بخش کراتے دیا سرسا آٹا نایاب خیبر پکتوخان سے مہنگا آٹا بھی غیب کے پی سے سیکرو شہری بھکر آٹا لینے پہنچ گئے شہری کہتے ہیں سترہ سے اٹھارہ ہزار میں بوری مل رہی ہے انتظامی کی غفلت سے وہ بھی میرسے نہیں کہاں جائیں اور کیا کھائیں عوام کی دعائی ادھر سناوہ میں بھی آٹا بہران شدت اخیاء کر گیا سرکاری سیل پوائنٹس پر خریداروں کا رش شہریوں کو آٹے کی فراہمی کے لیے انتظامیہ کا اہم اقدام ملتان میک پر فورڈے موبائل آٹا سیل پوائنٹس مطارف کرا دیا بی آئی ایس پی کے تحت کورٹ چھٹا میں رکوم کی تقسیم شفافیت کے لیے انتظام یا متحرک ڈریکٹر پروگرام علی محسن کا مختلف پوائنٹس کا دورہ اقدامات کا جائزہ لیا رکوم وصولی کی رسید لازمی حاصل کریں روحی سے خصوصی گفتگو کے دوران علی محسن کی خواتین کو ہدایت دوسری جانے میاں والی سینٹر میں بنیادی سہولیات کا فکڈان رکوم وصولی کے لیے آنے والی خواتین موسمی تلکیاں جھیلنے پر مصبور نسٹر میڈیکل یونیورسی ملتان کے دولبہ کے لیے اچھی خبر پندرہ کروڑ روپے کی لاغت سے پروفیسر مصطفیٰ کمال پاشا لیکچرز تھیٹرز کہتے تھا پروفیسر ڈاکٹر رانال تاف کہتے ہیں دو ہزار کے قریب طلبہ و طالبات کی کلاسس ہوں گی محکمہ ہائر ایڈوکیشن کمیشن میں مبجنہ صفائشی بھرتیوں کا انکشاف پرانی طریقوں میں درجہ چہارم کی بہتر اسامیات پور مند پسند افراد کو بھرتی کیا گیا جیپٹی کمیشنم زفرگر کیپٹن ریٹائر سمی اللہ فاروق نے ریکارڈ تحریر میں لے لیا انٹی کریپشن کو مراستہ جاری جماعت اسلامی کا 29 چنوری کو ملتان میں پاوشو زلہ انتظامیہ کی جانب سے تیاریاں جاری امیر سراج الحق جلسہ عام سے خطاب کریں گے پارٹی کی طرف سے شہر میں مختلف مقامات پر دعوتی کیمپس قائم زلہ امیر سفدہ حاشمی کہتے ہیں موسیقی